امام محرم کے اندر مسلمانوں کی بسنی میں دھول پیٹے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بسنی میں دھول بج رہے ہیں اگر مسجد کا امام منع کرے تو سارا محلہ مل کر کے ترشتیوں کے پاس آتا ہے وہ تولی سے کہتا ہے اس یزیدی کو باہر کرنا ورنہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑے گے کیوں بھئی دھول کے خلاف کہنے والا یزیدی کب سے ہو گیا معلی مسجد کا دھول کے خلاف نقریر کرے آپ اس کو یزیدی کہتے ہو اگر ہمت ہے تو مجھے بھی یزیدی کہنا میں حسن اور حسین کی اولاد میں ہوں الحمدللہ لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ دھول بجانے کو حسینیت تصفر کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں دھول کب بجا تھا جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب دھول بجا تھا علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب دھول بجا تھا قاسم کے لاش میں گوڑے دوڑائے جا رہے تھے تب دھول بجا تھا بی بیوں کی چادریں چھینے گئی تھی تب دھول بجا تھا دھول کب بجا تھا ظالموں جن کی شادیوں میں دھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ دھول ایسے بچھتے ہیں آپ اپنے آپ کو دھول بجانے کو حسینی تصفر کرتے ہو دھول تو دمشق میں بج رہے تھے دھول تو دمشق میں بج رہے تھے اور سنو اگر شہادتیں حسین پہ دھول بجانے کا اتنی شوق ہے تو پھر بجانا خوشی سے بجانا لیکن اس سے پہلے ایک شرد ہے جب تیرے اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت تو دھول بجانا اس کے بعد علی اکبر کی شہادت میں دھول بجانا اس دن تو تعلی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے اور حسین کے شہدادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم دھول بجانے ہو میلے میں میلے لگاتے ہو تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لیے جاتی ہے کہاں وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا کردار جس کے سر کے دپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس دن تو تمہاری بیٹیاں میلے دیکھنے جاتی ہیں حسینی ہو تو تمہاری بیٹیاں اس دن ناچ دیکھنے جاتی ہیں تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ گھروں سے کیا گزرتی ہوگی امام حسین کے دل پر کیا اسی دن کے لیے قربانی